اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ و صحبہ وسلم اس نے سوال کیا ہے کہ آخرت نے مردوں کے لئے ہورے ہیں تو عورتوں کے لئے کیا ہے اکثر یہ سوال مجھے آتا ہے مسلم بھی کرتے ہیں غیر مسلم بھی بہت سی بار کرتے ہیں کہ مردوں کو ہورے ملیں گے تو عورت کو کیا ملیں گا اسی طرح میرا ایک لیکچر بھی میں نے ایک چھوٹا سا ایک پارٹ ہے وہ سنت نکاح میرا ایک لیکچر کا حصہ تھا اس میں کسی نے مجھ سے ہی سوال کیا تھا مردوں کو آخرت میں ہورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملیں گا جب میں نے جواب دیا جواب پر خوب مسلم کے بھی نون مسلم کی بھی کمنٹس پھر فیمنس مومنٹ کی گالیاں عورتوں کے حقوق کے لئے جو لڑتے ہیں کہ دیکھو یہ ملہ جو ہمیشہ اپنے فائدے کی سوچتے ہیں ٹھیک تو یاد رکھئے اس کا جواب دے رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ اس کا بھی اس میں جواب انفلوڈ کر دیتا ہوں جو کمنٹس لوگوں کے اس پر آ رہے تھے پہلی چیز دنیا میں جو فطرت ہے جنت میں وہ فطرت نہیں بدلیں گے حالات بدلیں گے فطرت نہیں بدلیں گے دنیا میں مرد جو ہے ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے ہاں جنت میں بھی فطرت نہیں بدلیں گے حالات بدلیں گے دنیا میں عورت ایک شہر سے زیادہ کسی ساتھ رہ سکتی ایک وقت میں نکاح میں نہیں تو جنت میں بھی وہ شہر کے ساتھ ہوں گی یاد رکھی سمجھ رہا ہے اس کو اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ملیں گا فطرت نہیں بدلیں گے حالات محول بدل رہا ہے فطرت نہیں دنیا میں مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے تو جنت میں بھی اس کو بیوی کے ساتھ ہورے ملیں گے لیکن جس طرح دنیا میں اللہ نے عورت کی شرم اور حیاء کا تخاظہ ساتھ ایک مرد رہ سکتا ہے ایک وقت میں صرف تو اسی طرح جنت میں بھی اس کو اس کا شہر ملیں گا سمجھ رہا ہے بات کو اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ملیں گے سمجھ رہا ہے تو فطرت نہیں بدلیں گے اور فطری طور سے عورتوں کو اللہ رب اللہ نے ایسا بنایا بھی نہیں کہ ان کو ایک سے زیادہ مردوں کی ضرورت ہو لیکن فطری طور سے اللہ نے مرد کو ایسا بنایا اس کا کریشن ہی ایسا ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس لئے اللہ نے اس کو حق بھی دی دیا کہ تم شادی کر سکتے ایک سے زیادہ سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ نائنصافی نہیں ہے اس لئے کہ مردوں کو حور ملیں گے اور حور کا جب بھی لفظ آیا تو اہل سنت والجماعت اور صحابہ کے اخوال سے وہ عورت کی طرف ہی اس کی نزبت ہے کبھی بھی مرد کے طرف اس کی نزبت نہیں کی گئی کہ موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں اس کو فیمینائن جنڈر ہی لیا گیا اس کو مسکولائن اس کو مذکر کی شکل میں کبھی لیا ہی نہیں گیا اور صحابہ نے ایسے ہی سمجھا اور کبھی صحابیت نے سوال نہیں کیا مردوں کو حور ملیں گے چونکہ انہوں پتا تھا حور مطلب وہ صحابہ کے لئے ہیں ہم کو کیا ملیں گا چونکہ صحابیت کو پتا تھا ہماری فطرتن جیسے اللہ نے بنایا ہم کو ضرورتیں نہیں کسی اور کہ ہمارے شوہر ہمارے لئے کافی ہو جائیں گے تو کیا یہ نائنصافی نہیں نہیں نائنصافی نہیں یہ حق ہے اللہ نے جس کو جیسا بنایا اس کو وہ دے رہا ہے اللہ سمجھ رہا ہے بات کو اللہ نے جس کو جیسا بنایا وہ ایسا دے رہا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں حق کا معنی یہ ہے کہ سب کو سب چیز برابر اگر سب کو سب چیز برابر کہے تو پھر جیسا ماں کا مقام ایسا باپ کا مقام بھی ہونا چاہیے ماں کو اللہ نے پھر کیوں تین درجہ بڑا مقام دیا تو دنیا میں تین درجہ بڑا مقام ہے ماں برور فخر کرتی میں کوئی تین درجہ زیادہ مقام ہے باپ کے مقابلے میں ہے نا حدیث میں ہے نا ابو دعوت کی روایت ہے آپ سن کے پاس ایک شخص آیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر پہلا حق کس کا ہے خدمت جس کی کروں اطاعت کرو تو کہا ماں کا تمہاری پھر کہا اس کے بعد تو کہا ماں کا کہا اس کے بعد کہا ماں کا کہا اس کے بعد کیا تو کہا والد کا تمہارے ہیں نا تو میں یہ کہونے نہیں یہ تو مردوں کے حق میں حق تلفی ہو جاری تین دن وار ماں کو درجہ اس کی خدمتیں اس کی محنتیں اتنی اس کا بدلہ وہ دیا جا رہا ہے تو مرد کو وہ ہے تو لہٰذا فطرت جو عورت کی یہاں ہے وہ فطرت نہیں بدلیں گی حالات بدلنے والے تو جیسے یہاں ایک زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے وہاں بیویوں کے علاوہ ہورے اس کے پاس ہوں گے وہ لیمٹ لمبی ہو گئے فطرت نہیں بدلیا جائے عورت شہر کے ساتھ رہی اس لئے قرآن میں سورے بقرہ میں کہا ازواجم متحرہ انہیں پاکیزہ زوج ملیں گے یاد رکھی زوج سے مراد ہوتا ہے پارٹنر سپاؤس مرد کو عورت اور عورت کو مرد ملیں گا لیکن مرد کے لئے ہورے ہیں یاد رکھیے اس لئے کہ صحابہ نے یا صحابیات نے کبھی بھی ہوروں کو اپنے اوپر نہیں لیا جنس کی کوشش جیسے جننات ہیں جننات دیکھتے نہیں ہیں ان کے جنس الگ ہیں تو ان سے پوچھ بھی الگ ہے ہم انسان ہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کوشش الگ ہیں تو ہم سے پوچھ بھی الگ ہیں اب جنناتوں کو دیکھیں آپ کمانا دھمانا نہیں ہیں یہاں سے بڑے ادھر چلے گئے ہم کو تو سیف ٹرائیول کرنے میں لاکھ اور پر لگ جاتا سالور زبانوں کا مسئلہ نہیں ہر زبان بول لیں دے تقریبا کتنے سہولت اور چھوٹ ہیں ان کو تو ظاہر سی باتیں پوچھ بڑھ جائیں گی ہم انسان ہیں ہمارے انسان کی لیمیٹیشنز الگ ہیں تو ظاہر سی تو پوچھ اس کی مقابلے میں سمجھ رہا بات کو لہٰذا مرد کو جنت میں ہورے ملیں گی عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گی یہ اس کا صحیح انٹرپیٹیشن ہے اور ہور کا لفظ کبھی بھی مرد کے لئے استعمال نہیں ہوا یاد